السلام علیکم سٹوڈینٹس میرا نام ہے محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال اکیڈمی کا افیشل یوٹیوب چینل میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اب سب سکرونٹس کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حکومت اور پرائیویٹ سکول ایسوسییشنز کے درمیان ایک تنازع جو ہے وہ چر رہا ہے وہ تنازع یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سکول ایسوسییشنز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اداروں کو پندرہ اگست سے ری اوپن کر دیں اور جبکہ دوسری سائیڈ پہ حکومت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ پندرہ سیپتمبر سے ہی تعلیمی اداروں کو حفاظتی اقدامات کے ساتھ دوبارہ ری اوپن کریں تو یہ اب ایک تنازع جو ہے وہ ایک تنازع کی صورت جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے یہ معاملہ تو ایسی صورت میں وفاقی حکومت نے ایک کانفرنس جو ہے وہ منقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ بینل صوبائی کانفرنس ہوگی وزرائے تعلیم کی اور یہ کب منقد ہوگی اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کانفرنس میں بہت ہی زیادہ اہم فیصلے جو ہیں وہ متوقع ہیں تو اب یہ تفصیل جو ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ ساری ویڈیو جو ہے یہ ضرور دہنی پڑے گی لیکن مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ جو ویڈیو ہے وہ بروقت آپ تک پہنچ سکے تو یہ جو بینل صوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس ہے یہ پانچ اگست کو منقت کی جائے گی یہ کانفرنس جو ہوگی یہ زیر صدارت ہوگی جناب وفاقی وزیر جناب شفقت محمود صاحب ان کی زیر صدارت اس کانفرنس کو منقت کیا جائے گا جبکہ جو دوسرے صوبوں کے وزرائے تعلیم ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شرکت کریں گے اس کے علاوہ جو دیگر عالی حکام ہیں جو اس کے حکومت سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے تو اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں کون کون سے اہم فیصلے جو ہیں وہ متوقع ہیں تو سب سے پہلا جو فیصلہ اس کانفرنس میں کیا جائے گا وہ تعلیمی اداروں کو دوبارہ ری اوپن کرنے کا کیا جائے گا اور جو دوسرا فیصلہ جو اس میں کیا جائے گا وہ کرونا کی صورتحال جو موجودہ ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا تیسرا فیصلہ جو اہم فیصلہ اس میں متوقع ہے وہ ہے آن لائن کلاسز کے حوالے سے کہ کرونا کے اختتام کے بعد آن لائن جو کلاسز ہیں ان کے بارے میں کیا اقدامات کیے جائیں اور جو چوتھا فیصلہ اس میں کیا جائے گا وہ شعبہ تعلیم کے ملازمین کے تقریوں اور تبادلوں کے بارے میں کیا جائے گا تو یہ ایک بہت اہم کانفرنس ہے جو کہ پانچ اگست کو ہونے جا رہی ہے اور اس کے متعلق بھی مزید جو کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ